محمد ایمان رسول اسلام حضرت محمد مستفان اللہ علیہ وسلم یہ علیہ محبت ایمان ہے اور اس کے دل میں علیہ کی محبت ہوگی وہی مومن ہوگا اور مومن کو یہ چاہیے کہ کم سے کم انسان وہ مصروف ہے لیکن کم سے کم جو ہے ہفتے دیئے دی یعنی جماع کے روز اپنے نفس کا حاصلہ دیں اور یہ دن یعنی روز جماع یہ دنوں کا سردار ہے اور اگر اس میں انسان دعا کرے تو ہو سکتا ہے کہ دیگر دنوں میں اس کی دعا قبول نہ ہو لیکن روز جماع اس کی دعا قبول ہوتی اور روز جماع جو ہے کہ انسان کچھ چاہیے کہ پرورتگار کی باردام میں دعا کرے دعا کرے اور یہ نہ سوچیں کہ مسئلہ جو ہے کچھ وقت بزر گیا تو لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں آخری وقت تک یعنی ابھی کی وقت ہے ابھی کی انسان کے پاس وقت ہے کہ آخری وقت تک پرورتگار کی باردام میں دعا کرے استعفاء کرے آپ دیکھیں کہ جناب کے ہر جو ہے آخری وقت میں ہر 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 پرنے جناب کو آخری وقت میں اندر صحب جو ہے کیسا تھا اب انسان کو چاہیے کہ جماع جو ہے وہ جمعہ کا احترام کرے دعا کرے تو مالوں یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے جماع کے روز خسل کر رہا ہے ناکون تراشتا ہے اور جگر امد کو انجام دے رہا ہے تو پھر وہ جماعہ کا احترام کر رہا ہے لیکن جو ہے اگر مثلا جو ہے حسن نہ کر رہا وہ پھروں کو دیکھیں اب یہ سوچئے کہ ہمیں سراب کرنا پڑے گا لہٰذا جو ہے وہ راستہ تبدیل کر دیں دیگر چیزیں تمام چیزیں وغیرہ وغیرہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جمعہ کا احترام نہیں کر رہا ہے تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ روز جماع جو ہے بلوڑکار کی بارگاہ میں دعا کرے اگر تو تمام مومنی کے لیے دعا کرے اس کے بعد تمام مومنی کے لیے دعا کرے مقامات مقدسہ کے لیے دعا کرے تو انسان کو چاہیے کہ روز جماع پروردگاہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی شہر جو ہے روز جماع جمعہ کی نواز کے لیے آ رہا ہے مسجد میں آ رہا ہے جمعہ کی حاضری میں آ رہا ہے تو پھر اسے حج اور عمرے کا سواب ملے گا حج کا سواب جو ہے اس نے نماز جماع پڑی اور پھر اس کے بعد اگر کوئی انتظار کرے تاکہ نماز عصق نہیں جماع سے پڑھ لے تو پھر یہ جو ہے عمرے کا سواب ہے حج اور عمرے کا سواب ہے رسول اسلام حضر محمد مصطفیٰ اللہ حضر محمد مصطفیٰ اللہ حضر محمد مصطفیٰ اللہ حضر محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شہر جوانے ہوتے جماع غصر کریں مناسب جواز پہنے اور عدر لگائیں اور اس کے بعد وہ مسجد میں آئے اور صفوں سے گزرتا ہوا کسی پر قدم نہ کرتے ہیں حذیت نہ پہنچا صفوں سے گزرتا ہوا آکر تک آئے یعنی حضر محمد مصطفیٰ تو گھیل جو ہے وہ کناہوں کا بفارہ ہو جاتا ہے آئندہ جمعہ تک اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک وہ کناہوں کا بفارہ ہو جاتا ہے تو چوتھے امان جمعہ دسائن الحابدین علیہ السلام بروتگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے فرماتے کہ بروتگار یہ غروز جمعہ ہے یعنی آج کا دن جمعہ غروز ہے اور مبارک دن ہے تو اس دن میں چند افراد آتے ہیں محقید میں آتے ہیں اور وہ افراد کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوالی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تعلیم ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو راہیب ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو راہیب ہوتے ہیں یعنی چار افراد کے لوگ آتے ہیں یعنی بروز ہے کچھ جو ہے آجت ہے اور کچھ جو ہے ایسے افراد ہے کہ جو تعلیم ہے تو یہ چار افراد روز جمعہ مسجد میں آتے ہیں اب تھوڑا تھوڑا وضاحت کرتے ہیں تو پہلا شرط چوتھے ایمان سید الحبتین علیہ السلام کہ پہلا شرط یعنی جو چند افراد آتے ہیں مسجد میں روز جمعہ تو بہت سوالی ہوتے ہیں اور ایسے سوالی ہوتے ہیں کہ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پروردگار ہمیں کیا دے گا انہیں معلوم نہیں ہے اور سوالی بن کر آتے ہیں مسجد آپ دیکھیں کہ فقیل جو ہے نسی سے سوال کرتا ہے تو اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ ہمیں کیا دے گا یا مسجد جو آپ دیکھیں کہ روڑ پر جو بکھاری بیٹے ہیں اب وہ سوال کرتے ہیں تو انہیں یہ معلوم نہیں کہ دینے والا دس اوٹیا دے گا یا دینے والا دیس اوٹیا دے گا یا مسجد جو ہے لیواز دے گا تو اسے جو ہے یہ معلوم نہیں کہ دینے والا کیا دے گا تو چوتے والا فرماد ہے کچھ جو ہے کچھ افراد کچھ گروہ کچھ لوگ سوالی بڑھ کر آتے ہیں مسجد میں لیکن جو ہے انہیں معلوم نہیں پھر اور فرمادے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ تعلیم ہوتے ہیں طلبگار ہوتے ہیں انہیں جو ہے معلوم ہے کہ ہمیں کچھ چیز کی ضرورت ہوتے معلوم ہے مسجد کوشش کسی سے یہ کہہ کہ ہمیں ایک سیدھر دیے گیے تو معلوم ہوا کس کے پاس گھر نہیں ہے اور اسے جو ہے ضرورت تو تعلیم اسے کرتے ہیں اسے معلوم ہے کہ ہمیں کیا چیز چاہیے اور وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے یعنی جو چیز جو ہے اس کے پاس نہ ہو اور وہ دوسری سے سوال کنا ہے کہ ہمیں دے دیجئے وہ جو ہے تعلیم ہے تو کچھ افراد ایسے آتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا چاہیے میں أناقرات کی باردخانات کی طرف اولات نہیں ہے ہیں میں اولاد چاہیے میں بچوں یا بچوں کی لئے لباس ملکتے کھوыч کا بھی بیس اور پی بیенный اور طرف کیوں کسی مک بھی بے خلا Clinic ... بچوں کے لئے نواز نہیں ہے اور وہ پرورتگار کی بارگاہ میں ترم کر رہا ہے یہ ہوا کہ اسے معلوم ہے کہ ہمیں پرورتگار کی بارگاہ میں کیا دعا کرنی ہے اور تیسرا گروہ کو جو ہے راکت کا ہوتا ہے راکت کا مسئلہ جو آپ دیکھیں کہ ان کی پچھوں کو کےٹ سے جو ہے راکت ہے مسئلہ جو ہے ہاکی سے یا مسئلہ کےٹ سے تو وہ جو ہے جانتے ہیں اور وہ جو ہے اس طرح راکت ہیں اور انہیں جو ہے شعب ہیں تو کچھ افراد جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ جو راکت ہیں ایسے افراد وہ سے جماعہ مسئلہ میں آتے ہیں چوتھے ماں میں بکایا ہے کیا مسئلہ جو آپ دیکھیں کہ درستر فان بڑا ہوا ہو تو ضائع سی بات ہے کہ تمام چیزیں ملدود ہیں تو کسی کو جو ہے میٹھے سے رغبت ہے تو مسئلہ کسی کو چٹنی سے رغبت ہے یا مسئلہ کسی کو چاون سے کسی کو سلا سے تو کس طرح رغبت ہو کیا انسان اس طرف ہاتھ پڑھاتا ہے اگر گھئے کئی طرف ہے تو مدخ رکھے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے یا مسئلہ جو ہے دیگر چیزوں کی طرف ہے تو انسان ہاتھ پڑھاتا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ اس کا ذائعہ اس سے معلوم ہے کی میرنچی کا ذائعہ کیا ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ اس چیز کا ذائعہ کیا ہوتا ہے خوش افراد روز جماع مسجد پہ جو آتے ہیں وہ رغب ہوتے ہیں یعنی انہیں معلوم ہے کہ پروردگار کا آزار پہنسا ہوتا ہے اس کا خرم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اسے جو کسی پر ظلم کریں گے تو اس کا آزار کیا ہوگا انہیں معلوم ہے کہ ہم یتینوں کی مدد کریں گے تو پروردگار ہم سے خوش ہوگا ہم بیواؤں کی مدد کریں گے تو پروردگار ہم سے راضی ہوگا انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں اس طریقے سے اسلاح کرنی چاہیے تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو راہیم ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں اس طریقے سے اسلاح کرنی چاہیے اور کچھ امد سے بروردگار خوش ہوتا ہے یہ تیسرا گروہ اور چوتھا گروہ وہ راہیم کا ہوتا ہے یعنی روز جمعہ ایمام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے ایسے ہوتے ہیں جو راہی ہوتے ہیں یعنی ہر وقت ان کے پتن میں خوف خدا پایا جاتا ہے خوف خدا سے جو ہے وہ گھڑیا کرتے ہیں ہر وقت جو ہے وہ ٹرکے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جس کی وجہ سے مشکلوں میں درفتار ہو جائے یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے صحیح ہے مثلا ایک انسان میں گاڑی چلا رہا ہے اور جو ہے انسان بہت خوشیہ رہتا ہے خیاب کرتا ہے کہ تہیر جو ہے تکر نہ ہو جائے جو بھی سوالی کرتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے خوشیہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی سے بکر ہو جائے سامنے سے گاڑی آ جائے یا مثلا جو اب آپ دیکھیں کسی غلطی نہ بھی ہو جو راہی ہوتے ہیں خوفزدہ ہوتے ہیں غلطی نہ بھی ہو تو مثلا جو ہے سامنے سے کوئی بچہ آ گیا یا مثلا جو ہے کوئی جانوار آ جائے تو پھر انسان جو ہے تکرانے درمانوں کی یہ ہوئا کہ نواتی نہیں ہے اس کے باوجود ہی وہ پریشان ہو جاتا ہے تو کچھ اپنات ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلط ہوتے ہیں اور ہر بک جو ہے ان کے پھر میں خوکے خدا پایا جاتا ہے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ ہماری بھتی نہ ہو اور اس کے باوجود ہم سکا کا چمار کیے جائے یا مثلا جو ہے کسی مشکلات پر گرفتار ہو جائیں یا کچھ نہیں تو مسلا جو ہے چند دوھے جو ہے ہماری بھتی لحمت ہو جائے کچھ اپنا جو ہے پھر راہید ہوتے ہیں سی لیے اہلِ بیت معصومین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ستھے کا رواج نائم پر انتاہی ستھا جو ہے ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو بھول کر دیں ان wr ملآم ملآم بسم اللہ الرحمن الرحیم